السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل خیصور ٹی وی دوستو آج میرا موڈ بن رہا تھا کوئی ویڈیو بناوں ٹیکنیکل ٹاپک کے اوپر لیکن بس میں نے کہا چلو آج گپ شاپی کر لیتے ہیں تھوڑی سی ایسی باتیں کر لیتے ہیں جو عام طور پر ہم لوگ نہیں سننا پسند کرتے یا عام طور پر ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر بات کرنا پسند نہیں فرماتے ہیں تو میں تھوڑا سا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کے جب نیت ٹھیک ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے آپ کسی بھی حال میں ایمانداری کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے لیے ایمانداری سے کام کریں میرے تھا یہاں پر تھوڑا سا کوئی زخم ہوا ہے تو یہ شاید تھوڑی سی موٹی ہو تو اس کو اگنور کر دیجئے گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے منازل آسان کر دیتے ہیں میرے کیسے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ الحمدللہ میں جو ہے آج کل میرے پاس کافی میں ارننگ کر رہا ہوں اس طریقے سے ارننگ کر رہا ہوں جس طریقے سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یعنی کہ وی آف ارننگ ایسا ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اور مجھے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس میں اتنی ارننگ ہو رہی ہے کہ میرے اچھی خاصی جاب سے بھی زیادہ ارننگ کر رہا ہوں ایک چیز میں نے کی ہے بہت ایمانداری کے ساتھ کام کی ہے میں نے نہ جھوٹ بولتا ہوں ویسے جتنے میرے دوست ہیں مجھے جانتے ہیں کہ میں نہ جھوٹ بولتا ہوں نہ کسی کے پیسے کھاتا ہوں نہ کبھی غلط دیانی کرتا ہوں نہ ایک افراد کرتا ہوں مزاق میں بھی یعنی ایسے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا ہوں اور جو حرام حلال کا کنسیپٹ ہے اس میں میرا اتنا بلیو ہے کہ میں اگر کسی بندے کے دس روپے بھی میری طرف آ جائے نا تو میں کہتا ہوں یعنی دس روپے بھی مجھے نا قیامت والے دن ان کا حساب دینا ہوگا تو دس روپے بھی میں نے کسی کے کھا تھا اور جو آنلائن کام ہے آپ کو پتہ ہے اس میں جو ہے جب میں نے یہ والا آنلائن کام سٹارٹ کیا تھا یوٹیوب کی پروموشن والا سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں سب کی پروموشن تو اس میں شروع شروع میں یہ ہی تھا کہ جوانا لوگ جن کو میں پیسے دیتا تھا وہ میرے پیسے کھا جاتے تھے تو میں نے یہ وہ کیا کہ یار ایسا کچھ سسٹم پاکستان میں لائے جائے کہ جذر سے لوگوں کو بلیف ہو جب میں کام کر رہا ہوں اکثر لوگوں کو جوانا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہتا ہے ہم لوگ ایڈوانس پیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ایڈوانس پیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا کام نہیں ہوتا تھا اگر پیمنٹ کر بھی دیتے تھے اگر لوگ ان کو پیسے لے کے بلیف کر دیتے ہیں میرے ساتھ ایسے خود بھی ہوا ہے مجھے بھی کچھ لوگوں نے بلیف کیا ہے پیسے لے کے لیکن میں نے کہا یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا میں نے سوچا اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں خود کام کیا کروں گا لوگوں کے بغیر ایڈوانس کے بغیر ایڈوانس کے میں نے جب سے کام سٹارٹ کیا تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا مجھے ایک دوست ہے آزم گجر نام ہے ان کا ڈیلی پوائنٹ کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے انہوں نے مجھے کہا یار عیساق بھئی آپ بہت سادہ ہیں آپ جو ہے نا لوگوں سے پیسے نہیں لیتے ہیں کیونکہ اس کا میں نے خود بھی چینل امونٹائز کرا دیا کرا دیا یعنی ابھی پراسز میں امونٹائز ہو جائے گا دو تین دن کے اندر تو وہ کہہ رہے تھے یار عیساق بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں میں نے کہا دیکھو احمد بھائی سوری میں نے کہا دیکھو آزم بھائی ایسے ہے کہ اگر جب تک ہم لوگ بھی جو امانداری سے کام کرتے ہیں ہم لوگ جب یہ اپنا شو آف نہیں کرائیں گے کہ ہم لوگ ایسے کام کریں ویڈوڑ ایڈوانس اور ہم لوگوں کو کام کر کے دیں گے تب ہی لوگ ہمارے پر وسواس کریں گے تو میں نے پھر اس بندے کا کام کیا اس کے علاوہ اور لوگوں کا بھی کام کیا تو الحمدللہ ایک دو بندوں کے سوا مجھے کسی نے بھی دھوکہ نہیں دیا کہتے ہیں نا جیسا کروگے ویسا بھروگے تو بات وہی ہے آپ امانداری سے کام کریں بلیو می اللہ تعالی کی ذات بڑی بے نیاز ہے وہ آپ کو آپ کے کام کا عجر دیتا ہے میرے ساتھ الحمدللہ ابھی ایسے بھی لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو پہلے ایک روپیہ بھی کسی کو دینے کے لئے راضی نہیں تھے وہ اب الحمدللہ ان کا بھی بلیو ہوتا جا رہا ہے واقعی یار ایسے بھی کام ہو سکتا ہے تو الحمدللہ سمو الحمدللہ میں جو کام کر رہا ہوں اب میں نے تقریبا یوکے سے میرے پاس کسٹمر ہیں کینیڈا سے ہیں یو ایسے کوئیت دبائی انڈیا اس کے علاوہ کینیا افریکن کنٹری سے بھی ہیں مطلب ایسا ہے کہ امانداری سے کام کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسٹمر بڑھتے جا رہے ہیں دن بہت دن سعودیہ سے تو میرے الحمدللہ تین چینل منٹائز کرا دی ہیں اور تین میرے پاس تین کے اوپر کام چل رہے ہیں تو یہ مطلب یہ اللہ تعالی کی بلیسنگ ہوتی ہے آپ جبکہ امانداری سے کام کرتے ہو آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے ہو فراد نہیں کرتے ہو دیکھو پیسہ آنی جانی چیز ہوتی ہے آپ کسی کے ہزار پہ لے کے بلاگ کر دو کسی کو کسی کے پانچ سو لے کے کسی سے دس ہزار بھی لے لو بلاگ کر دو تو کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے ایک انڈیان کسٹمر تھا تو اس نے دس ہزار میرے دینے تین نو ہزار لے کے اس نے ہزار پہ کے بیچے مجھے بلاگ کر دیا میں نے اسے معاف کا دی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے بچارے کے کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی بھی ریزن ہوگی لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس کے بعد سے مجھے کافی اور طرح جگہاں سے منافع ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ڈیلی کا کبھی دو ہزار کبھی تین ہزار کبھی چار کبھی پانچ ہزار یعنی یہ اللہ تعالی کی بلیسنگ ہے کہ آپ جب امانداری سے کام کرتے ہو تو آپ کو ارننگ ہوتی آپ کو جہنا حلال کام کا فائدہ ہوتا میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ چھوٹی موٹی چیزوں کو چھوڑ دو آپ اپنے چھوٹے وقتی فائدے کے لیے کام کرتے ہو اور آپ کہتے ہو یار نہیں اس کے میں پیسے کھا جاؤں تو ٹھیک ہے میرا فلانا کام تو ہو جائے گا آپ کہتے ہو یار لوگ بھی تو ایسے کرتے ہیں لوگوں کو چھوڑے ہیں آپ اپنا بتائیں کہ آپ جو ہے نا امانداری سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہو سکتے ہیں میری بات یہ بہت کامن ہو لیکن میں اپنے پرسنل ایکسپیرنس بتا رہا ہوں یقین مانیں اللہ تعالی کیتنی بلیسنگ ہے کہ میں گھر میں ہوں میں خود کیمیکل انجنئر وہ بھی میری جاب ہوئی ہے لیکن جائننگ نہیں ہوئی کیونکہ کرونا وائلس ہے ایسے لیکچرر میری جاب ہوئی ہے یونیورسٹی آف حیصل آباد میں لیکن میں سوچ رہا تھا یار ملیشیا سے میں ڈگری کر کے آئے تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار کیا مطلب یہ ڈگری میں نے کر لیے ایم ایس کی ہے میں نے کیمیکل انجنئرنگ کے اندر اور اس کے اندر کیمیکل انجنئرنگ میں نے ایم ایس کی ہے اور اس کے بلاوہ میری ریسارچ پروفائل بھی اچھی ماشاءاللہ سے نو پبلش پیپر بھی ہیں تو گاؤں میں رہتا ہوں گاؤں کا ہی ہوں دیسی سا بندہ ہوں پتھان ہوں سریکی سپیکنگ ہوں تو گاؤں میں بھی یہ کہتا تھا یار یار اس حاق دیکھو باہر سے پڑھ کے ابھی ذکر اس کی جاب نہیں ہو یہ لوگ کہتے تھے حالانکہ جاب میری پہلے کامسٹر میں ایسے ریسارچ اسسسٹنٹ ریسارچ افیسر ہوئی تھی تو وہ پھر کچھ ریزن بن گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ نہیں آئے تو وہ میں جائن نہیں کر سکا تھا اس کے بعد سے جو ہے نا میری جو اب یونسٹی آف حیصل آباد میں جاب ہوئی ہے تو گھر بیٹھا ہوں لوگوں کے نظر میں یہ ہے کہ یہ بندہ گھر بھیلا پھر ہے لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ جنوری سے لے کر اب تک جو ہے نا ماشاءاللہ اچھی خاصی ارنگ کر چکا ہوں درمیان میں دو مینے میں نے کام نہیں کیا تھا لیکن اس کے بعد میں نے کام کیا تھا تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تو جو اللہ تعالی نے آپ کو سکلز دی ہوتی ہے وہ کہیں ضائع نہیں جاتی ہیں دوسری امانداری ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یقین امانداری ہے اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے میں شروع سے بڑے لوگ میرے کو پر نقید کرتے تھے کہ سارا دن فیس بک پر لگے رہتا ہے حالانکہ فیس بک آن لائن ہوتی ہے میرا دو ہزار چودہ سے جب یہاں پاکستان میں تھری جی اور فور جی تھانی ٹو جی ہوتا تھا تب بھی میرا جہینہ نیٹ کا پیکج ہوتا تھا وہ ڈائی سو روپے میں دو جی بھی ملا کرتے تھے وہ میں استعمال کرتا تھا نیٹ تب بھی ہوتا تھا لیکن فیس بک پہ آن لائن ہوتا تھے ویٹس ایپ پہ آن لائن ہوتا تھا میں تو وہ ایک میری سوشل میڈیا مارکیٹنگ یہ سوشلی ایکٹیو میں ہوتا تھا سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہوتا تھا پھر اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سٹارٹ کی ایک میرے دوست ہے فاہد بھئی نام ہے ان کا ان کے ساتھ ان کی ایک کمپنی ہے امریکہ کی تو ٹیکساس کے اندر ہے شاید یا ٹیکساس میں شاید تو ان کی جو نم ایف مارکیٹنگ کرتا تھا ادھر سے مجھے سوڑے بہت پیسے ملے اس کے بعد سے مجھے آئیڈیا ہے کہ یار آن لائن کام میں بڑا پیسہ ہے تو الحمدللہ آپ پیسے آ رہے ہیں مجھے وہ ایک میری ایکسپیٹیز جو تھی نا سوشل میڈیا میں جو میں جس کو لوگ کہہ دے تھے کہ یار یہ رف ہے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فیس بک کا کوئی فائدہ نہیں ہے سارا بندہ سارا دن فیس بک کے لگا رہتا ہے فضول پہلی بات ہے کہ میں فیس بک کو کبھی فضول یوز نہیں کیا دو تین چیزیں ایک سوشل میڈیا پہ آویرنس آتی ہے مطلب پلٹیکل آویرنس آتی ہے پلٹیکل آویرنس ایسے دخالی نہیں ہوتی اس کے ساتھ آپ کو اکنام اکلی یعنی فائدہ ہوتا ہے آپ کو جو ہے نا ایک مولک اکانومی کا پتہ چلتا ہے آپ کے اندر جو ہے نا نالج بڑھتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو فیس بک کو میں پہلے پہلے تو میں سوشلی یوز کرتا تھا اس مقصد کے لیے کہ مجھے نیوز ملے وہاں سے ملک اکانومی کا پتہ چلے ملک پولٹیکل سینیریو کا پتہ چلے پلس اس کے بعد جب میں ملیشیا میں تھا تو اس میں تب میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ آن لائن پیسے کمارے مطلب آن لائن بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو تب سے میرے ذہن میں تھا کہ آن لائن جو ہے نا مردی آن لائن کرنا ہے کام اس کے بعد ابھی آن لائن کر رہا ہوں حالانکہ میں صرف سروی سے زیر ہوں میرا ارادہ ہے انشاءاللہ بلکہ میری اپنی ویب سائٹ بن گئی ہے عساق خان ڈاٹ کام کے نام سے آپ ذرا چیک کریں آئی ایس ایچ ای کیو کے ایچ ای این ڈاٹ کام تو اس کے پر ابھی میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کو میں جو ہے نا فلی مطلب وہ کروں گا جو ہے نا پبلش کروں گا اور اس کے علاوہ بھی میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو سوشل میڈیا اگر یوز کرتے ہیں تو اس کو پازٹیو یوز کر رہے ہیں میں سکائلرشپ کے لئے یوز کرتا تھا اس کے علاوہ جو ہے نا کافی سارے سوشل میڈیا کے اچھی یوز ہیں میں وہ کرتا رہا ہوں ابھی وہی کر رہا ہوں لیکن کام ایمانداری سے کرتا ہوں تو یہ ایک گپ شپ تھی شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ یار بس فضول سی باتیں تھی میرے نزدیک وہ تھی جو میرے دل سے باتیں نکلیں میں نے وہ باتیں کی ہیں تو آئی ہوب کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ نہیں یہ میں نے کوئی ٹاپک سوچا نہیں تبھی بیٹھا تھا میرے دل گیا کہ کوئی ویڈیو بناوں میں نے سوچا کہ ٹیکنیکلی کیا بناوں پھر میرے ذہن میں کوئی چیز ٹیکنیکل آئی نہیں ہے کوئی یوٹیوب کی وحوالے سے کوئی ویڈیو آئی نہیں ہے میرے ذہن میں تو میں نے کہا چلو اسی کو پر بنا لیتا ہوں تو اپنی چھت کو پر آ گیا تھا میں اور یہاں میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی تو بس یہ تھا کہ میں نے کہا چلو کچھ دل کی باتیں شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کو اچھی لگ جائیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو ضرور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی سجیسٹ کریں میرا چینل مجھے سپورٹ کریں اور جو میری سرویسز ہیں وہ اویلیبل ہیں ابھی جو ہے میں نے ایک نیو سرویس بھی ایڈ کی ہے کہ اگر آپ نے ڈاٹ کام کی ویب سائٹ بنوانی ہے وہ میں بنا کے دے دوں گا پانچ ہزار پے کے اندر ہوسٹنگ بھی ہوگی اور اس کی جو ہے ڈومین بھی تو آپ مجھے کنٹیک کر سکتے ہیں میرے نمبر اویلیبل ہے یوٹیوب چینل کو پر بھی نیچے اویلیبل ہے اس میں کامنٹ باکس میں بھی اور ڈسکرپشن میں بھی تو بس یہ تھوڑی سی باتیں تھیں میرا چینل سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں اور انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ